اسلام علیکم ایوٹو فیملی ویلکم بیکٹ میں چینل آج میں آپ کے لئے لوکی گوشت کی ریسپی لے کی آئی ہوں اس کو ہم ایک طرح کا قدو بھی کہیں گے اور اس کے لئے میں نے سب سے پہلے ہاف کے جی مٹن کا گوشت لے لیا اس میں ڈالا میں نے دو لار سائز کے ٹماٹر دو لار سائز کے انین اور جنجر گارلک جنجر کو جہاں میں نے گریٹ کر لیا ہے اور گارلک میں نے ایزٹیز ہی ڈال دیا ہے اور سول ڈالا چلی پاورڈر ٹرمک پاورڈر کورینڈر پاورڈر اور روسٹڈ کیون پاورڈر یہ سارے مسائلیں ڈالیں اور دو کپ پانی ڈال کے اس کو میں پریشر لگا لوں گی میکسیمم پندرہ سے بیس میٹ کے لئے اور اوٹھی در میں ہی دیکھیں میں نے کتنی اچھی سی لوکی لے لیا اور اس کو اب ہم سب سے پہلے کریں گے پیل اور اس کا چلکہ اتاریں گے اور اس کو میں پیلر سے پیل کر لوں گی اور پیل کرنے کے بعد ہمیں اس کو کٹ کر لوں گی اور میں نے اس کو واش کر لیا ہے اس کو آپ لوگ اچھے طرح سے واش کر کے یوز کیجئے کا اور اب ہم اس کے جہاں کیوبز کٹنگ کر لیں گے آپ لوگ اپنے سائز کے حساب سے اپنی مرضی کے حساب سے جو شیپ ہے وہ کٹنگ کر سکتے ہیں میں نے زیادہ بری شیپ نہیں رکھی چھوڑ چھوڑی شیپ میں ہی میں نے اس کو کٹ کیا ہے اور میں نے ایک سائیڈ پر پیچر جہاں وہ اوپن کر لیا ہے جو واش سے وہ اچھے طرح سے گل چکا ہے اس میں ڈالوں گی میں گی اور اس کی ہم اچھے طرح سے بنائی کر لیں گے یہاں تک کہ جو گوشت ہے وہ جو گی ہے وہ ریلیس کر دیں ہم اتنی دیر تک اس کی بنائی کریں گے اس کے بعد دیکھیں میں نے اس میں ڈال دی ہے لوگ کی اور لوگ کی ڈال کے اس کو مسائلے ساتھ اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اس میں اگین میں ایک گلاس پانی ڈالوں گی اور اس کو میں میکسیمم دس منٹ کے لئے پریشر دوں گی اور جس سے ہمارا دیو سالن ہے وہ بہت ہی جلدی ہے اور کوئی کلی ریڈی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں میوری لوکی ہے وہ اچھے طرح سے کھو چکی ہے اس کو میں تھوڑا سا میش کر لیا تھوڑا سا اس کو میں نے چنکی رکھ لیا دو ہری میرچے جہاں میں نے ایزٹیس ڈال دی ہے اس سے فلیور اور کچھ بہت ہی اچھی آئے گی اور اس کے اندر جو پانی ہے اس کو ہم اچھے طرح سے ڈرین آؤٹ کریں گے جیسے ہی جو اس کا پانی ہے وہ اچھے طرح سے ڈرائے ہو جائے گا پھر میں اس میں ڈالوں گی گرمسال ہے اور فریشلی کورینڈر لیوز اور اس کو پھر ہم لوگ تھوڑی در کے لئے دم دیں گے اور پھر میں آپ کو اس کو رائس کے ساتھ سرف کر دکھاؤں گے آپ لوگ اس کو روٹی چپاتی اور نان کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں لیکن پلین رائس کے ساتھ اس کی بہت ہی اچھی جو ہے فلیور جو ہے وہ نکل کے آئے گا تو میں اس کو پلین رائس کے ساتھ سرف کر رہی ہیں تو میری آج کی ریسپی آپ کیسی لگی مجھے کامن باکس میں ضرور بتائیے گا اب میں آپ سے ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ